اگر ہم کہتے ہیں کہ چاہے ہم انٹرنیٹ ای کامرس کر رہے ہیں یا لوکلی بزنسز کر رہے ہیں تو بیسک تو کیپٹل ہے انویسمنٹ ہے ای کامرس میں انویسمنٹ کتنی ہے کس طرح سے بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے ہم نے آئیڈیا تو لے لیا بیسک ایک بندہ جس کو کچھ بھی نہیں بتا جیلو لیول سے وہ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے ایک تو یہ بتائیں کہ اس میں انویسمنٹ پلس اس کو ویب سائٹ آپ نے ڈیفرنٹ بتا دیا اور دراز بتا دیا اس پہ تو ہم اپنے چیزیں دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی انٹرنیشنلی مارکٹ کرنا چاہ رہا ہے جس لائک ایمازون والے لوگ کر رہے ہیں کافی دوست کر رہے ہیں آپ بھی شاید کر رہے ہیں وہ تھیم مذہب لینا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے کیسے شروع کرنا چاہیے ایک اڑا بات اسی طرح ذہن میں رکھ لیں ہم سب لوگوں کو ایمازون کا بخار شڑھا ہوں ایمازون کو چھوڑ دیں یہ بڑی سمجھ بوش کے بات کر رہا ہوں ایمازون ایک میڈیم سمال انٹرپرائز کے لیے نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے میری ویڈیو دیکھ لجے گا میں نے پوننگ انٹی کی اس کو پرویڑی رہا ہے کہ کیوں اچھا دوسری بات آپ کی شادی ہوئی ہے یہ یہ کتنے فیصل ہے بڑا نمنا ہے آپ کو پانچ لاکھ سات لاکھ سات لاکھ رکھا سات لاکھ رکھا اب سات لاکھ رکھے کہ اندر میں آپ کی پانچ لاکھ میں شادی کر سکتا ہے شادی کرانے کیلئے چاہیے بھئی شادی کرانے کیلئے کیا چاہیے بھئی ایک اردت اورت چاہیے دو روحہ چاہیے تائیزار میں ہو جاتی ہے تائیزار میں ہو جاتی ہے آپ نے سات لاکھ رکھ دیا بیشمار لوگ سات لاکھ رکھا کریں گے تب ہی شادی ہوگی بیشارپورنی جیسے گوڑے رکھے رکھے کیلئے جی پرابلم کہاں پر ہے پرابلم 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 میں آپ کو بات کرانے لگا ساتر لاکھ کردہ دو ہزار دو ہزار جب میں ای کامرس میں آیا ساتر لاکھ ہر چیز بینک چڑے ہوگی لوگ چڑے ہوگی دوست چڑے ہوگی پارٹنر چڑے ہوگی میں بولتا ہوں میں بولتا ہوں ایک روپیا نہیں چاہیے کامرس کرنا جس طرح شادی دیکھیں بے شمار لوگوں کو بلیں گے وہ کہیں گے پیسے بے کسی کی بیٹی بیٹری بوڑی کر دیں گے لیکن دو جوڑوں کے اندر لے کے نہیں آئیں گے ایسا دماغ خراب ہے ہمارے کیوں کہ چودری صاحب نے بیان کیتا ہے چودری صاحب چودری صاحب چودری صاحب ساری مر بیان نہیں پرابلم آپ کو ایک روپیا نہیں چاہیے ہم اندر لسٹ کرنے کیلئے چاہیے گراز بے چاہیے ٹھیک ہے اس کے اوپر کسی بیٹی کو پھوڑ پانڈا پہ کام شروع نہیں چاہیے مجھے بتا رہے ہیں کہ کہنے چاہیے آپ کا کام مہلے کا دردی دیکھ لو جورپ کی بیشمار جورپ کے لئے تردیشنل ڈرس جس طرح ہم لگ شادی کے اندر کلا پیمت ہیں سکوٹ لینڈ سوزر لینڈ کا قبیلہ ہے خاص ڈرس پہنتا ہے اس کا نام جنس کا مجھے نہیں ہے اس کا جو اس کے اوپر کڑائی ہوتی ہے جس طرح ہماری خواتین شادیوں کی اوپر اپنے لئے اس کے اوپر جو بھی ان کی لینگیں لینگیں کی اوپر وہ کڑائی ہوتی ہے اور اس کی بیسک پرائیس جو ہے وہ قبیلہ میں زندگی میں ایک بندے پہننا ہوتا ہے اس کی پرائیس شروع ہوتی ہے دس ہزار یورو سے دس ہزار یورو سے مجھے آپ یہ بتائی ہے کیا آپ کو کسی محلے کے کسی درجی کو پکڑ لو آپ کسی درجی کے پاس جائیں کام کرائیں تو آپ سے پیسے مانگتا کر لے وہ کام کے بعد مانگتا نہیں تو ہم تو اتنے اچھے لوگ ہیں لیکن اگین وہ ہی جنجی پنجابی پیڑی زباد ہوں جب نے لوکی بھی سارے پیڑے دنیا میں لوگ پہلے آپ سے پیسے لیں گے پھر آپ کا کام کریں ہم لوگ تو ٹرسٹ کر کے باؤجی گالی کوئی لیکن پیسہ بلکل نہیں چاہیے کوئی شخص کہتا ہے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے میں نے آپ کو چورن بیچا گیا اپنا ٹکٹ بھی فری دے دی چورن کون بیچے گا اپنا جس کی چورن سے دکان چلتی ہے جس کی چورن سے دکان چلتی ہے میری چورن سے دکان نہیں چلتی میں صبح اٹھتا ہوں میرے کون میں بہت اچھا ہوتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سعودیا میں پیپار کام کر رہے چلتا بیٹھتے ہیں سر سعودیا سے ناچ کریں اچھا اور یہ ٹریننگ جو آپ نے 11 سے 14 ستمبر میں بتائی ہے اس کے مخصوص ٹائمنگ ہے یا یہ بھی اپنے ٹائمنگ ہے سر مخصوص ٹائمنگ مختلف کلاسز مختلف ٹاپک مختلف استاد ہاں جی اسی ٹائم کو کھا چا سیکھنا ہے آپ نے کس کلاس لینی ہے چار کلاسز ہوں گی کس کلاس میں جاگے کیا پڑھنا ہے چار کلاسز ہوں گی ایک وقت میں چل رہی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کس وقت کون چی کلاس لینی ہے مجرم ک Logan جلو بھر کری؟ مجرم کبی ूم لائی نوڈ کرنے آپ جائیں گے ٹکٹ پہ جائیں گے ٹکٹ پہ کلک کریں گے ایڈ ٹو گارڈ کریں گے پیسے آئیں گے اتنے کی دو زہر یا چار زہر کی ٹکٹ جو لینیاں آپ لیں شاہد بھائی کا تغلہ ڈال کے کوپن کوڈ لیں گے وہ لگائیں گے فری ہو جائے گا چیک آؤٹ کیجئے گا آپ کو پوری سمٹ کا اکسس مل جائے گی آپ نے اور مجھے اگر فالو کرنا ہے فیس بک پہ ای کامرس والا مجھے ضرور فالو کر لیں تاکہ روز آپ کے دماغ کے اندر آگے کوئی نہ کوئی ڈالتا رہا ہوں تک 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 کرتا رہا ہوں صبح شام کرتا رہا ہوں میرا ایک سوال ہے میرا ایک چھوٹا سا کارتانہ ہے سکول بیچ بنا ہوں میں اپنی پروڈیکٹ کو انٹرنیشنل مارکٹیٹ میں بیچنا جاتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ کار جب ہمیں بیری پریکٹیکل کوششن میرا کار کھانا ہے لیڈر کامر لیڈر کی بیگ پوری دنیا میں بیچنا جاتا ہوں کیا تریقہ کار لیڈر کے بیگ لیڈر بیگ نا دنیا میں کتنے گاہ کھوں گے مجھے اب یہ بتائیے جو چائنیز ہیں جن کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے پروڈرکٹ مینفیکچرنگ ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے ٹول بھی اچھے ہیں آپ اس پرائیس پر دے سکتے ہیں انہیں کمپیٹ کر سکتے ہیں چائنیز کو لیتر بیگز میں ہم لوگ کمپیٹ نہیں کھاتے ہیں ہم لوگ ایک لیتر کی دو یہ چھال اچھا خال ہے اس میں سے کتنی لیئرز نکالتے ہیں تین سے چھال دو یا تین تین سے اوپر کی فیکٹری ہے لگی ہے ہاں تین ہی نکالتے ہیں چائنیز چھے لیئرز نکالتے ہیں نفیس اور بھری دیکھیں جس بیگ جس بیگ کو ہم نے تین لیئرز نکال لی انہوں نے اس ہی میں سے چھے لیئرز نکال لی تو کیا ہم اس پرائیس پر دے سکتے ہیں اچھا مجھے آپ یہ بتاؤ دنیا میں جو گھوڑے ہیں گھوڑے ہیں ان کے جو بیگز ہیں وہ لوگ کتنے لوگ بناتے ہوں گے کتنی کتنے لوگ رپائیڈ ہوگا بہت کم بہت کم ٹھیک ہو گیا مجھے آپ یہ بتائیے ہمیں جو سوال کرنے لگاؤنا یہ بڑا ہے ہمیں آپ کے لئے بہت اہم ہے دنیا کے اندر کتنے کارپینٹرز ہوں گے تھوڑے سی ہوں گے کتنے ہوں گے تھوڑے ہی ہوں گے آپ کی پوری علاقے میں کتنے ہوں گے لیکن لیڈر بیگ ہو سکتا ہے ہر گھارپینٹر ایک عورت کے میں میں نے لینا ہے لیکن اس پورے علاقے میں بیلڈرز کتنے آپ کے پاس گنے چنے تو آپ نے کیا کرنا ہے لیڈر بیگ نہیں بنانا آپ نے مایکرو نش ورڈ کون سا میں بول رہا ہوں مایکرو نش پروڈکٹس پہ جانا ہے آپ نے گھوڑے کے سپوس یا موٹر بائی کے پیشے بیگ جو ٹنگ ہوتے ہیں موٹر بائیکرز نے وہ بنا شروع کر دیں آپ بجائے یہ لیڈر بیس بناو خواتین کے لیے کمپیٹیشن میں جاؤ چائنیز کے لیے آپ کیا کرو موٹر سائیکل کے بیگ بنانا شروع کر دو یا اس کے اندر بھی آپ آگے آجاؤں آپ ایسی چیز بنانا شروع کر دو جس کے کسٹمرز گاہ دنیا میں بہت تھوڑے ہوں وہاں پر چائنیز نہیں ہوں ایک فارمولا لکھ دیں آپ اپنے اوپر کے اس چیز میں نئی کام کرنا ٹی شیٹ نہیں بیچنی شلوار سوٹ نہیں بیچنا جینز کی پینڈ نہیں بیچنی جس کی میس مینوفیکچرنگ ہو سکتی ہو کیونکہ میس مینوفیکچرنگ ہم چائنیز کو نہیں مارسکتی ہو میں آپ کو بھی ایک بات بتانے لگا میں یہ بزنس ریسنٹلی آپ کرنے لگا ہوں دیکھیں آپ لوگ بھی کر لو یار دنیا میں کتنے پاسٹرز ہوں گے پادری ملے میں ایک ہی چرچ ہوگا اور اس کا ایک ہی پادری ہوگا تو میرا موڈ تھا کہ میں نے نشی ڈونڈنی ہے اس سے سلائی کڑائی سر لکھت گئی تو میں پادریوں کے سوٹ بیجنے جا رہا ہوں جناب چائنیز ڈرشنڈ ہوں گے دو بھائی اور اگر آپ پادریوں کو یہ بول دو کہ بھائی صاحب ہم آپ کو یونیک پادری بنا دیں گے یونیک بڑنا تو ہر انسان کی خواہش ہے نا تو پادری کو بولو کہ یار میں آپ کے لیے جو کرتا سناوں گا کلا سناوں گا اوپر جو کڑھائی کراؤں گا آپ کے لیے کسی پادری نے ایسے کپڑے نہیں پینے ہوگئے پر لوں گا ہزار ڈالر وہ دے گا بلکل دے گا بلکل دے گا یہاں میں ایک چھوٹی سی بات میں بھی ایڈ کر دوں لوکل مارکیٹ گیا والے سے میں نے رات ایک دو بھائیوں کو مشورہ دیا وہ یہ ہے کہ ایک بھائی نے پوچھا کہ میں مارکیٹنگ ٹیم نہیں رکھ سکتا اپنی سیلس ٹیم نہیں رکھ سکتا مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ تھوڑے سے پیسوں میں میں اپنا سابن بہت زیادہ بھیج سکتا ہوں تو میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں جو سیلریز دینی ہے نا آپ نے اپنی سیلس ٹیم کو ان کی ڈائیاں بنوالیں اللہ گلک ڈائیاں سابن کی مثال کے طور پر عثمان بھائی کا ہوتل ہے عثمان کے نام سے یا چکتائی ہوتل کے نام سے اب ان کا ہوتل چلتا ہے ان کو کیا پڑھائیں کہ وہ اپنا سابن بنائیں تو میں چکتائی ہوتل کے نام سے ایک ڈائی بناوں اور ان کو سابن انہی کے نام کا بنا کے دینا شروع کرنوں کیا یہ کسی اور سے سابن لیں گے نہیں کبھی بھی نہیں لیں گے تو آپ دس بندے رکھنے کی بجائے دس ڈائیاں بنائیں اور دس ہوتلز پہ جا کے ان کو ان کے نام کا سابن بنا کے دے دیں وہ کسی اور سابن خرید سکتے ہی نہیں وہ صرف آپ سے خریدیں گے یہی بات عثمان بھائی سمجھانا چاہتے ہیں ڈائی 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 ڈائی